ہیلو فرینڈز میں پرتیبہ پھوپال سے آپ سبھی کا مائی لیٹل ٹیریس میں بہت بہت سواگت ہے فرینڈز آج سنڈے ہے تو گارڈننگ کا چھوٹ گارڈین کا چھوٹا ساور بھی آپ سب سے شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ چمپا کے پلارز دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت ہے اور بلکل جھون جھون میں کھل رہے ہیں گچھوں میں اور قریباً مہنے بھر سے تو کھلی رہے ہیں ان میں فلاورنگ اچھی کاسی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور ایک گچھا اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو اس طرح سے سٹاک نکلتے ہیں اور کافی فلاورنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تھوڑی سی بھینی بھینی خوشبو بھی آتی ہے اور اچھا لگتا ہے کلر بھی کتنا خوبصورت ہے چمپا کے سب ہی پلارز بہت خوبصورت لگتے ہیں تو بس ابھی دو تین مہینے تک تو اچھی فلاورنگ ہوگی دھرے دھرے جب سردی آئے گی تب یہ پلانٹ ڈورمنسی میں جائے گا اس کا فلانٹس یہ ستھل کمل دیکھیں ان میں فلاورنگ ہوتی ہی رہتی ہے یہ دیکھیں برٹس کتنے بنے ہوئے ہیں کل یہ کلی کھلے گی فلاور بن جائے گا تو کل دیکھیں یہ والا فلاور کھلا ہوا تھا تو ابھی تو مرجھا گیا تو کل یہ کھلنے والا ہے اس طرح سے کھلتے ہی رہتے ہیں اس کے بعد یہ اپرا جیتا کتنا بوشی اور اچھا ہے اور ان میں بہت دھیروں فلاورنگ ہوتی ہی رہتی ہے تو کافی ساری فلاورنگ ہوئی تھی ہم نے کچھ توڑ بھی لئے ہیں اور کل کے بھی کھلے ہوئے ہیں کچھ آج کے کھلے ہوئے ہیں اور کھلتے رہتے ہیں بیچ میں دس پندہ دن کا ریسٹ ہوتا ہے پھر کھلتے رہتے ہیں تو ان کے لئے بہت تیز دھوپ کی ضرورت ہے تین چار گھنٹے کی اچھی دھوپ ہو سیاہ مرچی جاسون جس میں دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہیں اور اس فلاورنگ پلان کی یہ بشش سائے کی بلکل گچھوں میں اس طرح سے کلی آتی ہے اور فلاورنگ ہوتی ہے تو دوسرے حویسکس میں جس طرح سے پھول مرچہ جاتے ہیں یہ پھول تو اس طرح سے ہی رہتے ہیں پورے کھلتے نہیں ہیں کلی روپی شیپ لی ہوئے رہتے ہیں تو دو تین دن تک آرام سے ایک پھول چل جاتا ہے تو بہت اچھے سے چل رہے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے پلانٹ کافی ہیلڈی بھی ہے اس کا فرینڈز دیکھئے یہ والا فلاورنگ پلانٹ اس میں بھی بیچ میں اس کی پتی اس طرح سے ہو گئی تھی تھوڑی سے پوشک تتبو کی کمی تھی پھر ہم نے ان میں اچھے سے خات دیا گوور کی خات دیا تو دیکھیں ابھی جو اوپر کی پتی آ رہی ہے بلکل اچھی گوور کی خات کے ساتھ نیم کی کھلی ایٹ کر کے اورکہ پتی آ رہی ہے پوری گرین آ رہی ہے تو کچھ دنوں میں ان میں ہی فلاورنگ ہوگی ان میں گرمیوں میں بھی visiting اس کو گرمیوں کا پانسٹیا کہتے ہیں اس کا نام بلکل ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے پانسٹیا جیسے ہی دیکھتا ہے لیکن یہ گرمیوں میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہیں اور صہدیوں میں بھی ہوتی ہیں تو کچھ دنوں میں ان میں فلاورس آئیں گے اس کا دموگرہ اور دوسرے پلانس اچھے سے ہی چل رہے ہیں یہ والا پلانٹ دیکھیں پیشن فلاور یہ بھی اچھے سے اس کی بیل مطلب اچھی ہیلڈی ہے اور اس کو کٹنگ سے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں تو ابھی بھی سامائے ہیں اکٹوبر کا سامائے بھی اس کی بیل اچھے سے چل جائے گی مطلب اس میں اچھی فلاورنگ پورے ڈیسمبر جینوری تک ہوتی رہتی ہے تو چھوٹی سے کٹنگ لے کر بھی آپ لگائیں گے تو یہ پلانٹ بلکل چل جائے گا آسانی سے اس کے بعد یہاں پہ پورے ہبسکس کے پلانٹ سے رکھے ہیں سبھی ہبسکسی والا ہبسکس دیکھئے اس کا کلر بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھئے سنیک پلانٹ کی سیلنڈریکل شیپ کا جو سنیک پلانٹ ہے یا سینسی ویریا بہت اچھے سے چل رہا ہے اور ادھر دو مور پنکی کے پلانٹ سے یا تھوجا اور باقی پلانٹس بھی بہت اچھے سے چل رہے ہیں ادھر یہ ڈیویل سویک وون کا یہ پلانٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور باقی یہ سب پلانٹس لاسٹ یئر کے ہیں جھرویرہ کے اور یہ پلانٹ بھی اچھے سے چل رہے ہیں زیٹ پلانٹ یہ دیکھئے جھرویرہ کا ہم نے اس سال بس ایک ہی پلانٹ ایڈ کیا ہے یہ والا شاید گرمیوں میں لے کر آئے تھے تو دیکھئے اس میں بھی کافی سارے بیبیس آئے ہیں تو سب ہی پلانٹس بہت اچھے سے چل رہے ہیں ادھر دیکھئے اربی پتہ کا یہ پلانٹ اس کی لیپس دیکھئے کتنی کبصورت ہے تو کافی بڑی بڑی اور ہیلدی پلانٹ ہیں اس طرف تو فرینڈ سارے شیڈ لبنگ پلانٹس ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں جن کو ایک سے دیر گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی دھوپی کافی ہے وہ سب ہی پلانٹس ہیں ان کو نہ زیادہ مٹی چلے گی مطلب نہ زیادہ دھوپ کی زورت ہے نہ زیادہ کھات کی زورت ہے نہ زیادہ پانی ایک ایک دو دو دن چھوڑ کے بھی پانی دے تو بھی بہت اچھے سے چلتے ہیں شیڈ لبنگ جتنے بھی پلانٹس ہیں تو بہت اچھے سے چل رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھئے یہ جو پلانٹ آ گیا ہے آگزالیس کا جو ہر پلانٹ میں آ جاتا ہے جس کو جنگلی آگزالیس کہتے ہیں پنک کلر کے فرارس آتے ہیں اور اس کے لیے دیکھئے کتنی ہیلڈی اور اچھی ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو رات ہونے سے مرچہ جاتے ہیں پھول بند ہو جاتے ہیں اور صوبے پھر کھل جاتے ہیں دھوپ پڑتے سے ہی تو یہ آگزالیس بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور سارے جو انڈور پلانٹ سے دیکھئے کتنے ہیلڈی گرین اور کتنے اچھے ہیں ان کا یہی راز ہے کہ ان کو زیادہ ان کو زیادہ خود بلکل نہیں دینا ہے بس سال میں دو بار خود ہی دینا ہے وہی کافی ہے تو ہم نے تو بس اس وار تو اس سیزن میں ابھی تک ہم نے خود دیا ہی نہیں ہے جو لاسٹ یئر خود دیا تھا اس قدر اس فیبرری میں خود دینا ہی نہیں ہوا ہے تو ابھی اکٹوبر یا نومبر میں تھوڑی سی خود دے دیں گے تو قریبا سال بھر ہو گیا ہے ان سبھی پلانٹس میں ہم نے خود نہیں دیا ہے تو ابھی اکٹوبر یا نومبر میں دیں گے اور دیکھئے سبھی پلانٹس کتنے اچھے سے چل رہے ہیں سبھی انڈور پلانٹس تو بہت اچھے سے چل رہے ہیں ابھی تو سردیوں والے کافی فلاورنگ پلانٹس آنے والے ہیں سبھی فرینٹس آپ سبھی ایڈ بھی کر رہے ہوں گے یہ دیکھئے یہ فلاور یہ کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے کانیر کے اور ساتھ میں دیکھئی فرینٹس ہے چمیلی چمیلی میں تو اتنے فلاورس آ رہے ہیں ایک دم گارڈن میں آتے ہیں تو پورا گارڈن فولوں سے مہنگ جاتا ہے اور دیکھئے چھوٹے سے ایک دس انچ کے گملے میں ہی لگا ہوا ہے یہ پلانٹ اور کتنی اچھی اس میں بیل روپی روپ لے لیا ہے یعنی کہ اس کی بیل کافی ہیلدی اور کافی ہائٹ تک گئی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ ہے یہ چمیلی کا اسے در سبھی چھوٹے گملے میں کچھ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک سنیک پلانٹ ہے اور یہ دیکھئے یہ ایک پلانٹ ہے سارے پلانٹس بہت اچھے سے چل رہے ہیں اور سبھی چھائیدہ جگہ پہ رکھے ہیں شام کی ہلکی فلکی دھوپی ملتی ہے ان کو سبھی پلانٹس بہت اچھے سے چل رہے ہیں اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور آپ ہمارے نئے فرینڈ ہیں تو سسکرائب بھی کیجئے گا پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی ہپی گارڈننگ